نمستے دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے پیارے یوٹیوب چینل ڈی و آئی اینڈ مازر نرسل پر تو دوستو آج ہم بات کریں گے تلسی کے پودے کی اس پودے میں دوستو زیادہ سکایت یہاں رہتے ہیں کہ یہ پودہ ہم لگتے ہیں اور یہ ہمارا پودہ جلدی ہی سوک جاتا ہے تو آج اسی ویسے پر چرچہ کریں گے اور ایسے آپ کو ٹپس بتائیں گے جس سے کہ آپ اپنے پودے کو ہمیسے آہرہ برا رکھ پائیں گے دوستو ہندو دھرم کے پراشن گرنتوں میں تلسی کے پودے کو بہتی پویتر اور پوجینے ماننا گیا ہے اور ہندو دھرم کے سبی لوگ تلسی کا پودہ اپنے گھروں میں عوشتے لگتے ہیں یہاں پودہ ہمارے لئے دھرمک اور ویڈیانک دونوں ہی پرکار سے مہت پرون ہوتا ہے آئرہ ویڈ ویڈیان میں بھی تلسی کے پودے کو عوشتے گناہ سے یک بتایا گیا ہے اور بہت سے روگوں میں تلسی کے پودے کا بہتی استعمال ہوتا ہے ان کے جو پتے ہیں ان کا بہتی استعمال ہوتا ہے تو تلسی ہر طرح سے ہمارے لئے بہتی اچھا پودہ ہوتا ہے لیکن دوستو یہ سکایت بس یہی ہے کہ یہ بار بار ہمارا پودہ کیوں سوک جاتا ہے تو اس کے لئے اس پودے کو ہرہ بھرہ کیسے بنائیں تو وہ بتائیں گے کچھ لوگوں کا مانا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پودہ سردیوں میں سوک جاتا ہے اور گرمیوں میں لولو گنے کی وجہ سے سوک جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پودہ ہم برشات کے ریتوں میں بھی لگاتے ہیں تو یہ تب بھی سوک جاتا ہے تو دوستو یہ دھارنائیں لوگوں کی گلت ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ ہم برشات کے موسم میں بھی لگاتے ہیں تب بھی یہ سوک جاتا ہے تو اس پودے کو بہت زیادہ ایک تو پانی کی آسکتا نہیں ہوتی ہے اس میں ہم روز روز پانی ڈالتے ہیں اس وجہ سے بھی دکت آ جاتی ہے کیونکہ اصل میں یہیں ایک ٹرپیکل پلانٹ ہے اور اسے کم دھوپ اور کم پانی اور کم ہی ہوا کی ضرورت پڑتی ہے اور اسی میں ہی یہ اچھے سی وردی کرتا ہے اگر یہ پودہ سوکنے لگے تو ایسے آسان طریقے ہیں جس سے ہم اپنے پودے کو نیا جیون دے سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے کارگر جو پائے ہیں اس میں نیم کی جو پتیاں ہوتی ہیں اس کا جو پاودر ہے وہ اس میں استعمال کرنا ہے تو نیم کی پتیوں کا جو پاودر ہوتا ہے وہ آپ نے دو چمچ اس میں نیم کی پتیوں کا پاودر استعمال کریں اور اس میں جو پودے کی مٹی ہے اس میں مکس کر دیں تو آپ اسے پندرہ بیس دن کے گیپ میں اس طرح سے آپ اس میں استعمال کریں تو آپ نے تلسے کے پودے میں بہت ہی اچھی گروت دیکھیں گے نئی نئی پتیاں نکلے گی تو اسی اپائے کو آپ ضرور اپنائیں اور دوستو اس میں جو پھنگل انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ نیم کھلی کا پاودر استعمال کر سکتے ہیں اور نیم کھلی کا پاودر مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے تو اس میں آپ پندرہ گرام نیم کی جو کھلی ہوتے ہیں اس کا پاودر استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح جیسے آپ نیم کی پتیوں کا پاودر استعمال کر رہے تھے اسی طرح آپ نے نیم کھلی کا پاودر استعمال کرنا ہے اگر آپ کو نیم کھلی کا پاودر نہیں ملتا ہے تو آپ نیم کی پتیاں ہیں ان کو اُبال کے اور تھنڈا کر کے آپ اس کو پندرہ بیس دن میں آپ اس پودے میں ڈالیے تو اس سے بھی بہت ہی اچھا پرباو دکھے گا تو اس طرح سے دوستو آپ اپنے پودے کی اگر دیکھ بال کریں گے تو بہت ہی اچھے سے یہ گروت کرے گا اور تھوڑا آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس میں روز روز ان کی پتیوں کو نہ توڑیں اور زیادہ دھواء اس میں جیسے کہ آپ اس کی پوزہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کو دھواء سے تھوڑا دور رکھیں تو اس سے یہ پرباویت ہوتا ہے ادھا تو یہ ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے تو دوستو یہ جانکاری آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور ایسی میں آسا کرتا ہوں آپ سے تو دوستو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تو آپ سبھی کا بہت بہت دنیاواد جو آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمارے ساتھ دنیاواد دوستو